اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی شکل میں ہوتی ہے کبھی روزے کی حالت میں ہوتی ہے کبھی مانی صدقات اور زکاة کی شکل میں ہوتی ہے کبھی بیت اللہ الحرام اور مشاہد الحرام کی زیارت کی شکل میں یعنی حج بیت اللہ الحرام کی شکل میں ہوتی ہے کبھی یہ جہاد کی شکل میں یعنی تلواروں کو چلانے کی شکل میں ہوتی ہے حضرات ارامی قدر عبادات یونیک اسموں میں سے قسیم ترین بسم اللہ بارک پہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جبائیوں کے پر اس کے نام کو لینا اور اس بات کو ثابت کرنا میں دائے بہت بخصورت ہے بہت بڑی ہے بکڑا بہت بند کو بھاتا ہے اونٹ بھی بڑا ہی بڑا ہے بڑا ہی بخصورت ہے لیکن یہ تمام کی تمام جاندہ جیدیں در حقیقت اللہ بارک پہ تعالیٰ کے آستانے ہی کے اوپر قربان ہونی شاہیئیں اسی کی رضا کے لیے ان کو سوا کرنا چاہیئے حضرات اکرامی قدر مالکِ قائنات نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ اللہ بارک پہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پال دو جاندروں کے پر اس کے نام نامی کو لیا جائے ان جاندروں کو کٹا جائے ان کے گوشت کو اللہ بارک پہ تعالیٰ کے راستے پر باٹا جائے بل بھی کھایا جائے گریب اور مساکین کو بھی کھلایا جائے حضرات اکرامی قدر قربانی کی تاریخ بڑی ہی قدیم ہے لیکن قربانی کے اندر ایک نیا دھنگ جب پیدا ہوا جب سید نائمبرہ علیہ السلام جیسی بل بلان کے شخصیت میں دانیمل میں آتی ہے سید نائمبرہ علیہ السلام ایک عظیم شان شخصیت ہے کہ جن کی پوری کی پوری زندری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاق نے یہ وقت دی کوئی بندہ اپنی ازاد میں ادارہ ہوتا ہے کوئی بندہ اپنی ازاد میں جمن ہوتا ہے کوئی بندہ اپنی ازاد پر جماعت ہوتا ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کی پرٹریبوشن کا علی کیا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام اپنی ساتھ گندر امت باہدہ کی حصیت رکھتے تھے حضر عزیرامی قدر آپ نے ایسی دوحید کے علم قیس انداز میں اجاگت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خودی سمر کا اعلان فرماتے ہیں واجہ رہا کالی مطن باقی ادنفی آقیبی ہی کہ کوئی ترکے کے اندر پلاتوں کو چھوڑتا ہے کوئی برسے کے اندر اداروں کو چھوڑتا ہے کوئی ترکے کے اندر سمیم کو چھوڑتا ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کی کنٹریبوشن کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیشے آنے والوں کے لیے توحید کی دعوت پر بسندہ دعوت بنا دیا اپنے پیشے آنے والوں کے لیے توحید کی دعوت پر کلمہ یہ توحید پر بسندہ کلمہ بنا دیا حضر عزیرامی قدر سیدہ عبراہیم علیہ السلام نے جوانی کے آدم میں بلکہ دیکھ اندر جا کے پلہارے کو چلا دیا نمرود کی جلدی ہوئی چھتا کے اندر کھوڑنا گوارہ کر لیا دربار نمرود میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی پہدانیت کا پرچار کر دیا وہ دہتبے اور دہشت کے مقابلے کے اپنے پر عالی قریبت اللہ کی سردنی سردنندی کی جدور کرنے والے عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے محبتوں بھی قربانیوں کو بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے پر سیدہ حاجرہ کو اور سیدہ اسماعیل علیہ السلام کو بادریے میں آبو قیامل چھوڑنا گوارہ کر لیا حضر عزیرام کی قدر لیکن قربانی کا عالم کیا ہے اور محبتوں کی قربانی کا عالم کیا ہے کہ پڑا دے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا آتا دیا جب وہ بیٹا کچھ دھوڑ دھوک کے قابل ہوا کچھ بھار دھوڑ کے قابل ہوا کچھ دھوڑ دھوک کے قابل ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سپنا دکھلایا گیا کہ آپ سیدہ اسماعیل علیہ السلام ان کے گنے کو پچھنی کو چلا رہے ہیں حضر عزیرام کی قدر سیدہ عبراہیم علیہ السلام نے سپنے کا دکھر جناب عزیرام سے کیا ایمی ارافی منامی انمی ازبہو کا فنزر مادہ پرہ اے میرے بیٹے میں نے آپ کے اندر بڑا ہی عجیب مندر دیکھا ہے میں ترے گلے کو پچھنی کو چلا رہا ہوں بیٹا بھی حضرت عبراہیم کا بیٹا ہے کہا بابا جس باب کا حکم دیا گیا اس پر عمل کر دیجئے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے میرا اور آپ کا اسلام بستروں کے پر لیٹے ہوئے ایک پرڈیسٹروں پر چلائے ہوئے نرم اور آدم کو شاکوں کو پہنے ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہے باپ نے ہاتھ کے اندر شری کو تھاما ہوا اور بیٹے نے باپ کے سامنے دلوئے اندھر کو کیا ہوا حضرت عرامی قدر بیٹے کو پچھاڑا کنپٹی قبل پچھاڑا یا دوسرے درجمے کا مطابق بشانی قبل پچھاڑا حضرت عرامی قدر چھوڑی پر رکھا اللہ نے جنت سے مہنڈے کو پھیج دیا سیدنا ابراہیم کی قربانوں کو قبول فرما لیا رہتی دنیا تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا حضرت عرامی قدر آج جب ہم قربانی کے جانور کو زیوہ کرتے ہیں آج جب ہم ہنڈوں کو لے کے آتے ہیں گاہوں کو لے کے آتے ہیں بچھڑوں اور بکروں شکروں کو لے کے آتے ہیں ان کے گلے کو پچھری کو چلاتے ہیں ان کے خون کو بہاتے ہیں ان کے گھوش کو کھاڑتے ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ابراہیمی فکر موجود ہوتی ہے جس نے سیدنا اسمائیم کے گلے کو پر حضرت عیبراہیم کو چھڑی جانور کے گلے کو پر پچھلتی ہے لیکن جھوٹے رسم و رواز کو پر نہیں چلتی یہ چھڑی جانور کے گلے کو پر پچھلتی ہے لیکن اپنے مند تندھن کو راہِ خدا میں چلنے والے جو جذبات کے راستے پر اٹھاوٹے آئے ہیں ان کو پر نہیں چلتی حضرت عیبراہیمی قدر پر وردگار آدم نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا لن ینا اللہ لہوہا ولا دماؤہا ولا کی ینا لہو تقویٰ منکم پر وردگار آدم تو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں تمہارے بہائے جانے والے بھوپ کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے حضرت عیبراہیمی قدر آپ ذرا بور کیجئے آج ہم کی بلازحائے سے آون میں منا رہے ہیں کہ پرما کے اندر مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر مسلمان ماؤں بہنوں اور پہلی بیٹیوں کے دھوٹوں کو نوچا جا رہا ہے نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے الکدس کے علاقے کے اندر حیال السرار حیال الفرا کی بکار کے پر لبیٹ کرنے والے مسلمان نمازیوں کے سینوں کو گولیوں کے ساتھ شردی کیا جا رہا ہے آج ایسے آدم کرنے ہم گائے کے پچھری کو چلانے والے ہیں کہ جب آسلام اور گجرات میں رہنے والا مسلمان جب اس جھری کو گائے کے گڑے کو پچھلاتا ہے تو اس کے قدلے کے اندر اس کے گھر کو نظر راپس کرنی جاتا ہے اس کے قدلے اس کو شہید کرنی جاتا ہے حضرات اکرامی قدر اللہ تعالی نے آزادی کی نعمت دی ہے لیکن آزادی کی اس نعمت کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مظلوم پرنیوں کو بلا دیں ہم مظلوم پرستینیوں کو بلا دیں ہم مظلوم کشمیلیوں کو بلا دیں ہم آسام اور گجرات میں رہنے والے مظلوم اپنے بھائیوں کو بلا دیں اقوت اس کو کہتے ہیں جو بے کارٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا حرق پیرو جواب اعتاب ہو جائے حضرات اکرامی قدر انشاءاللہ قربانی کو کریں گے جذبہ اکھو اپنے صاف کریں گے اور انشاءاللہ اپنے مظلوم بھائیوں کے کام آنے کے لیے اگر اپنی قدروں کو بھی کٹمانا پڑا تو انشاءاللہ اسلام سے بھی قریز نہیں کریں گے حضرات اکرامی قدر صاف بھی صاف اس بات کو بھی سمجھنا جب بھی ہے کہ کچھ لوگ درجنوں جاندوں کو دباہ کر رہے ہیں اور آپ کے گردنوں میں بیٹھے ہوئے کچھی عبادیوں کے مکین کئی کئی مہینے سے گوشت یہ کھوٹی کو درس رہے ہیں جب گوشتیں پارزیت بنائی جائیں گے بیرو گریز کو پھنچائے جائیں گے سینئر افسران اور حکام بابا کو پھنچائے جائیں گے بڑے بڑے تاجروں کو پھنچائے جائیں گے سوچنے کی بات یہ ہے ایسے عالم کے اندر بھی گریب کو نمکار دی جائے گا اور گریب مانگنے والے کے شاپر کے اندر یا اس کے ٹھیلے کے اندر ایک چیترا یا اس کے اندر چڑھی لگی ہوئی بوٹی کو ڈال کر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اپنی نسمت کا اظہار کر دیا جائے گا کیا یہی عبراہیم کی عطا ہے کیا یہی عبراہیمی انداز ہے عبراہیمی انداز تو یہ ہے اس جیس کرتا کے راستے میں حرص کر دیا جائے جس جیس سے تمہیں پیار ہے اور جس سے تمہیں پیار ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے حضرت کرامنی کا دلیم ورزہ پورے ذوک کے ساتھ آتی ہے پورے جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے اس سے پہلے ہم نے اور یہ آخری بات میں آپ کے سامنے یاد دہانی اور توجہ کے لئے کر رہا ہوں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و حرم سے ایامِ زدہیہ کے اندر اللہ کی بندنی کی جسدیو بھی کی تقبیع کی سلام کو بھلم بھی کیا تحلیم کے آوازوں کو اجابر بھی کیا تصمیقید بھی گھائے اللہ تعالیٰ کے فضل و حرم سے دو زلحج کا روزہ رکھ کر اللہ کی رحمت کے طرف گار بھی بنے اور لیکن سوچنے کی بات یہ ہے وہ عید جو کہ شکرانے کی عید ہے جس کا تعلق ہی آمج الحجہ مناسبِ حج اور تقنیلِ دین کے ساتھ ہے کہ نصورِ قرآن کی کیا بدار عید البتر ہے اور تقنیلِ دین کی کیا بدار عید اتھا کا یہ عظیم الشان استماع اور یہ عظیم الشان عید ہے سوچنے کی بات یہ ہے اس عید کے موقع پر موسیقی کو لگا کر اور محلوب مجلسوں میں جا کر اور مگرد انداز میں اپنی حائشات کو پورا کر کے ایام زیر حجہ کندر سویٹنے والی نیکیوں وہ آنان فانان سایا کر دیا جائے گا حضراتِ قرآن کی قدر نیکی کو کمانا بھی بڑی بات ہے لیکن نیکی کو سبھالنا اس سے بھی بڑی بات ہے حضراتِ قرآن کی قدر عید الازدار کے موقع پر میں اس بات لبیم پر رحم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ دبارک و تعالیٰ کے فعل و کرم سے پورے ملک کے اندن و جمان ہمارے اس پیغام کے لئے مقدر ہیں پچھلے دنوں کے انہیں دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا ہمارے ایام اشتیار انگیزی کا مزارہ کیا گیا اور ہمارے ایام نفرت انگیز کو آپ کو پھلایا گیا ہم عید کے سستما میں تجدید عظم دکتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں حضرتِ علامہ شہیر کا و اندار فکر آپ کا منشور زندگی اور آپ کا دسطور حیاء اور آپ کا مطمئن اگر ایک کارل اللہ و کارل رسول کی صداموں کو بھرم کر دیا جائے حضرتِ صاحب اکر دفاع کر دیا جائے اور اہلِ بیدی جان کی عصمت کے پر اپنے تنمندھن کو نشاور کر دیا جائے یہ نشانہ جب تک زندہ رہیں گے حضرتِ شہید کی فکر کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور پوری استقامت کے ساتھ پوری اچھرک و حمد کے ساتھ پورے مطلعے اور پورے تردے کے ساتھ جو بھی شاعر اسلام کے چھاپا مارنے کی کوشی ترے گا انشاءاللہ اس کے پڑھ کے مقابلہ کرتے رہیں گے حضرتِ قرآنی قرآن کیا آپ اس کام کے لئے بارہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بے شک میری نمادیں بے شک میری قربانیاں بے شک میرا جینا بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی بھی شریف نہیں ہے ویسا علی کا عدد وانا قرآن مسلمین اور ہمیں رسیب آپ کا حکم دیا گیا اور جب تک ہم زندہ ہی سی بات کا اعلان کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مانا بے شیعہ کا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکہ و الدین دیئیہ بناؤدو و ایئیہ بنسطاہیم دیئیہ بنسطاہیم